ونسلم على رسوله الكریم فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی جل جلاله اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتکن ففتکناہما وجعلنا من الماء كل شيء حیئے افلا یؤمنون وقال تبارک و تعالی والسماء بنیناها بعید وئنا لموسیون وقال اللہ تبارک و تعالی و لکد خلقنا الانسان من سلالة من تین فجعلناه نطفة في قرار مقید فجعلنا النطفة علکة فجعلنا العلکة مضغة فجعلنا المضغة اظاما فقسونا الاظام لحما سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت اما یسود و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین مؤزز و مکرم قابل احترام ناظرین سامین حضرات اللہ تعالیٰ کی مقدس قلام قرآنِ قریب کی کچھ آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں بظاہر تو یہ آیات اگر ترجمہ کیا جائے تو لٹریچر جو طور پر جو ترجمہ جو تحت لفظ ترجمہ ہوتا ہے وہ یوں بنتا ہے کہ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ کفر کیا اور قرآن کو نمانا کہ یہ کائنات جو تھی وہ رتکن ملی ہوئی تھی یعنی اس کا جو مادہ تھا ملا ہوا تھا فَفَتَقْنَاهُمَا پس ہم نے اس مادے کو اس چیز کو الہدہ کیا اس سے جو ہے ستارے بنائے سورج بنایا چاند بنایا کہکشائیں بنائی زمین بنائی اللہ اکبر یہ وہی چیز ہے جو بیسویں صدی ایسی میں سائنس تانوں نے معلوم کی ہے اللہ اکبر قرآن قریب نے چودہ سو سال کے لئے بتائی ہو چودہ سو سال پہلے ساتویں صدی میں ایسی میں قرآن قریب نازل ہوا ہے آپ تصور تو کریں وہ ذاتِ گرامی جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے انپڑوں کے اندر ایک اپنا پیغمبر بھیجا جو یتلو علیہم آیاتنا جو ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ ان کو جو ہے وہ ان کے اخلاق جو ہے وہ آلہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں ان کے قلوب کو وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِطَابُ وَالْحِقِمَةُ ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور اس کتاب میں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں تمال ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتِ گرامی کا کہ قرآنِ کریم میں اس ہی باطنی اسرار و رمود ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آجز سے دو کتابیں لکھوائی ہیں اس میں تقریباً دو سو آیاتیں پوری کائنات کو دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآنِ کریم کی طرف سے چیلنج ہے کہ آپ بتائیں اس کتاب کا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہو اور آپ جو ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور ان کی باتوں پر ایمان نہیں لاتی آپ بتاؤ کہ اس قرآن نے کیسی باتیں بتائی ہیں جو چودہ سو سوال کے بعد ثابت ہو رہی ہیں سائنسی کمال ہے یہ کون ہے ایسا دکھائیں مجھے سائنس دان جس نے پہلے کوئی سائنسی بات بتائی ہو جو آج ثابت ہو قدع کی قسم دنیا کے تختے پر کوئی ایسا رہی ہے ایک شخص تھا وہ کافر تھا ہندو تھا سائنس پڑھا ہوا تھا اس نے ڈاکٹر زاکر سے سوال کیا کہ دیکھو جی میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں سائنس جانتا ہوں آپ مجھے قرآن کریم سے سائنسی ثبوت دے دیں میں اسی وقت ایمان لاؤں گا ڈاکٹر صاحب نے یہ آیت پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اتا فرمائی اور میں نے کتاب میں پہلی پہلی آیت لکھیے تخلیق کائنات کے لئے کہ یہ جو کائنات کا مادہ تھا وہ جو ہے ملا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے اس مادے کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ففتقناہما زور سے اس کو جدا کیا جب زور سے جدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار کو بھی کنٹرول کیا پھر اس میں سے سورج بنائے پھر اس میں سے کہکشان بنائے پھر اس میں سے چاند بنایا اور اس میں سے زمین بنائی اور دوسری آیت کی خصوص جب دیکھیں کہ کفار کو خطاب ہے کیا نہیں دیکھتے کفر ممسلمان اور مومنوں کو نہیں ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دیئے یہ کفار کو چیلنج قرآن کریم کا یہ آیت جب اس کو یہ آیت بتائی کہ اب بتاؤ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے جو ایسی بات بتائی ہے تخلیق کائنات کی چودہ سو سال پہلے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق بتائی اس میں بڑی حکمت ہے قرآن کریم میں تقریباً ایک ہزار آیات ہیں جو مفسرین حضرات نے تحقیقات کی ہے مسلمانوں مفسرین حضرات نے جو کیسائنس ہی ہیں اس میں سے انشاءاللہ لذیذ میں کچھ آپ حضرات کے سامنے رکھو گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم جس قرآن کریم کے پیچھے ہیں خدا کی قسم ہم بڑے دلیل پہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کا جواب نہیں دے سکتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے صحابہ کرام ان کی لوٹ گرامی کو دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات آنکھوں تھے دیکھتے تھے ان کی جو ہے پاک مجلس میں بیٹھتے تھے ان کو وہ توجہ فرماتے تھے ان کا کیا کمال تھا جناب جو نہ تھے خد راہ پر اور ان کے حادی بن گئے ایک شاعر نے کہا ہے جو نہ تھے خد راہ پر اور ان کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا وہ ذاتِ گرامی جو جو اس زمانے میں جو عرب تھے وہ اللہ کے راستے پر نہیں تھے ہدایت کی راستے نہیں تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے تأثب تھا لڑائیاں کرتے تھے شہر و شاعری کا جو ہے وہ بڑا ماحول تھا جناب بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے شہر و اشہار بناتے تھے اللہ اکبر حضرت مولانا مسنوی رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مولانا مسنوی کی جو کتابیں بڑی ایک محقق مدلل کتاب ہے جس کو اللہ والے جانتے ہیں آج کل وہ پڑھاتے نہیں ہیں مدارس میں پہلے پڑھاتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے شاعر و شاعری والے لوگ تھے بڑے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کلام پہ جو ہے قادر کلام لوگ تھے لیکن جب حضور انہر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن کریم پیش کیا گیا تو وہ دنگ رہ گئے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قوسر فرمایا کہ اس کو لکھ کر اے علی تو جو ہے قابط اللہ میں ادھر لٹکا گیا کیونکہ ان کا بڑا ایک شاعر آیا ہے وہ دیکھے گا دوسرے لوگ بھی اپنے اشار لکھے وہ ادھر لٹکا کر آئے ہیں آپ بھی لٹکا گیا جاؤں پھر وہ گئے جب وہ شاعر اس قرآن کریم کی سورہ قوسر پر پہنچا بار بار پڑھ کے اس نے نیچے لکھا فرمایا لکھا ما حاذا قلام البشر یہ اللہ یہ انسان کا قلام نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا قلام ہے ہم شاعر ہیں ہم بڑے ہیں لیکن اس کی جو ترقیب ہے اس قلام کی یہ سوا اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَةِ وَمَا يَنْبَغِيلَةِ اِنْهَا اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْوَانٌ مُبِيلٌ ہم نے اپنے محبوب کو شعر و شاعری نہیں سکھائی یہ قرآن ہے اس کا لہجہ اس کے الفاظ بے مثال ہے میں جناب بات کر رہا تھا اس کی کہ اس نے جب یہ دلیل دیا کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یہ تخلیقِ کائنات کے بارے میں آپ بتاؤ کہ کوئی بندہ جو سائنس کا مضمون بھی نہیں پڑھا ہوا اس وقت سائنس بھی نہیں تھی جو بداہرِ خود پڑھا لکھا بھی نہیں اس نے ایسی سائنس کی بات کیسے کہہ دی وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت اسی وقت لاکھوں لوگوں کے سامنے ایمان قبول کیا کہ واقعہ خدا کی قسم یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے یہ آیت میں نے جو آپ کو تلاوت کی البیٹ آئنسٹائن ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا سائنس جانتا اس وقت زمانے کا اس کو لے آئے وہ بھائی چلو لے باٹی میں چلو یہ کائنات پھیل رہی ہے وَسَّمَا بَنَيْنَا هَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِيُونَ یہ کائنات کو ہم حسط دے رہے ہیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہے اس نے جب مائیکراسکو میں ٹیلیسکوپ میں دیکھا جس کو ہبل ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اپنی لے بارٹری میں جب اس نے دیکھا تو واقعہ کائنات پہ رہی تھی دوسرے بڑے جب کو ایک بہت بڑا حسابی ماہر تھا سائنس دان تھا اس کو بتایا اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ بات درست ہے تو آپ اس طرح کرو خلا میں چلے جاؤ اس کے باقعات اگر ہیں اس دھماکے کے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے پھر اللہ تعالی کے شفر اس قرآن کی بات درست ہے جب وہ سیٹیلائٹ چلا گیا اس نے جناب اس کے باقعات دیکھیں جس کو ریڈییشن بولتے ہیں معنی اس میں اس دھماکے کے جو ہے باقعات موجود تھی جب سائنس دانوں نے یہ باقعات اپنے اوزاروں سے انسرومنٹ سے دیکھا یہ باقع حقیقت ہے پھر انہوں نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے اور یہ جو حضور انرل صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ انبیاء کی سطرے میں پارے میں یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے اب اللہ کے ذات کی جو موجود کی ہے اس کے وجود کا سائنس انکار نہیں کر سکتی بہت بڑی فتح ہے خدا کی قصر سب سائنس دان بیٹھے پھر انہوں نے کیا لکھا بار آخر میں یہ الفاظ لکھیں جناب یہ میں نے لکھیں سائنس فائنس دے گوڑ سائنس نے اللہ کو پہچان لیا بس اللہ کی ذات مل گئی جناب یہ قرآن کریم یہ قرآن کریم کی جو ہے وہ اسرار و رموز دوسری صورت جو میں نے آپ کو الفاظ قرآن کریم کے آیات پڑھی ہیں وہ ہیں اٹھاروے پارے میں سورہ مومنون کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جناب سائنس دانوں کا نظریہ تھا وہ کونسا نظریہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک خلیے سے پیدا ہوا ہے ایک جس طرح جناب یہ امارت ہے مسجد کی اس میں اینٹیں ایک یونٹ ہے تو وہ کہہ رہتے ہیں ایک خلیے سے پیدا ہوئے پھر دو ہو گئے تین ہو گئے چار ہو گئے پھر بندر بھولے ہو گئے اس کے بعد انسان ہو گیا میں نے کہا افسوس ہے ارے تم نے کچھ پڑھائی نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں نے جو ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور وہ خود نبی تھے پہلے پیغمبر تھے پہلے رسول تھے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ایک لاکھ پچیز ہزار کموں بیش انبیاء علیہ السلام آئے وہ کیسے جو ہے اس سے آئے جس کو یہ نظریہ ارتقاء کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن یہ جناب پڑھائے جاتے ہیں سائنس کے اسکولر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے لیکن آپ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بیٹے یہ چیز نہیں ہے قرآن کریم اب سائنس دین کہہ رہے ہیں کہ بھئے قرآن کریم کی بات درست ہے اچھا آئیں اس آیت پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کو بنایا فَجَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَقِید ہم نے قرار والی جگہ میں اس نطفے کو جو ہے وہ جمع کیا مرد اور عورت کے ملاب سے جو نطفہ بنت ہے تمالِ اللہ تعالیٰ کا جناب یہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ دہر میں اِنَّا خَلَقْدَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاج ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا ہے مرد اور عورت کا نطفہ بنتا ہے سہیں کمال ہے قرآن کریم کا آئیں آپ قرآن کریم کے حسابی موجزات پہ کہ قرآن کریم میں پورے میں مرد کا بیان تئیس بار آیا ہے جناب آپ کھول کے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا رات بتا رہا ہوں مرد کا بیان تئیس بار آیا ہے عورت کا بیان تئیس بار آیا ہے تئیس اور تئیس جو ہیں چھالیس بنتے ہیں وہ جو نطفہ ہے عورت اور مرد کا ملا ہوا اس میں چھالیس کی روموزومز ہیں اور اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے کمال تو دیکھے قرآن کریم کا ہے کوئی ایسا کتاب دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرے جس وقت کوئی سائنس کا علم نہیں تھا اور وہ اتنی چودہ سو سال پہلے کی بات کرے اور آج وہ بیسویں صدی میں ثابت ہو جناب ڈاکٹر کیپ مورس آج بھی وہ کیناڑا میں بیٹھا ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس کی کتابوں کے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ نہیں پڑتا اس نے جب اللہ کہہ کبر تحقیقات کی اور خورت بھی ان میں دیکھا اس نے کہا یار یہ اللہ کہہ کارلگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے پرافت نے کس طرح کہا ہے اللہ کہہ کارلگ ارے یہ تو موجزہ ہے اس کی جو مایکروسکوپ میں تشریف میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح علاقہ کیو علاقہ کہتے ہیں جناب جونک کو سائی جہ کے پانہ سندھی میں یورچ ہوں یورچ نڈڈو بچو موٹ کتاب اوڑی شکلہ اللہ اکپر یہ کیسی حضور نے فرمایا انہیں جکہوں اکنم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ڈاکٹر کیپ موریس سے اس نے کہا انگری دی میٹیں اوڑی شکلہ اوڑی شکلہ اوڑی شکلہ آیا ہے خورت بین کہا تھا اس وقت حضور صلی اللہ دمانے میں خورت بین تھا سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس نے کہا کہ اللہ ابھی وہ مسلمان ہے اور وہ دین و اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ ناسا والے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جناب امریکہ میں وہاں ناسا والوں نے کیا کیا کہ وہ چاند پر چلے گئے وہاں کی تصویر لائی وہاں کی جب تصویر لائی تو چاند جو ہے درمیان سے وہ جھگاف ہے کسی نے دو ٹکڑے کیا ہوا ہے پھر اس نے تحقیقات کی وہ فوٹو لائیا جب فوٹو لائیا تو اس نے ٹی وی پہ دیا تو ایک عورت تھی جو کہ ریسرچ کر رہی تھی اسلام پہ تحقیقات کر رہی تھی کہ اسلام صحیح مذہب ہے مختلف مذہب کی کرسچن جو ہے ان کی کتابیں بھی پڑھ رہے تھے بائبل بھی پڑھ رہے تھے پھر وہ ہندو کی کتاب کونسا مذہب صحیح ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں جب اس نے یہ دیکھا اسی وقت اس نے ایمان لائیا اور وہ ناسا کے دفتر میں گئی اور اس نے کہا کہ تم جو اس چاند کے مشن پر گئے ہو کتنے عرب ڈالر تمہارے خرچ ہوئے ہیں انہیں کہا جی اتنے عرب ڈالر یہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اور یہ جو تم نے چاند کی جو تصویر لائی ہے یہ کیا ہے یہ قرآن کریم کا ثبوت لائیا ہے اکتربت سات ونشق قمر قیامت قریب آگئی چاند دو ٹکڑے ہو گیا اللہ اکبر یہ واقعہ اس طرح ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ابو جہل اور ان کے ساتھ کچھ اور مل کر آئے اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے جس طرح حضرت صالی علیہ علیہ السلام صالی علیہ علیہ حضرت حود علیہ 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 حضرت صالی علیہ 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 ان کو بھی مطالبہ کیا تھا قوم نے کہ ہم آپ کے ایمان نہیں لیں گے آپ جھوٹے ہیں کیوں میں کیسے جھوٹا ہوں میں اللہ کے دلیل کے ساتھ یہ دلیل دے دیں کیسے دلیل اس طرح دے دیں کہ یہ دامنے دیکھ رہے پہاڑ اس میں سے ایک اونٹی نہیں نکلے اس کا یہ رنگ ہو اس کا یہ قدو کامت ہو باہر نکلے تو وہ بچہ جنے تو پھر ہم آپ کو آپ کے ایمان لیں فرمایا خبردار آپ مطالبہ کر رہے ہو ہاں یہ اگر میں اللہ تعالی سے دعا مانگو گا تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں وہ اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے یہ موجودہ آپ کے آنکھوں کے سامنے دکھائیں گے لیکن اس کے بعد اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر عذاب آئے گا انہیں میں بھی گھمتے ہیں نعوذ باللہ میں یہ کہاں کرے گا پورا حضرت صالح اللہ کی طرف متوجہ تھے زلزل آیا اس پہاڑ پہ زلزل آیا اور امٹنی نکلی وہاں سے وہی جس طرح انہوں نے بتایا تھا اس طرح وہی خصوصیات اس کی شکل شباہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالی نے مجزہ اب تم ایمان لاؤ اگر تم ایمان نہیں لاؤگے پھر منہ مطالبہ کیا ہے اب تمہارے پر ساتھ آئے گا یہ اللہ کی جو ہے وہ اونٹنی ہے اس کو چھوڑو اس کو تکلیف میں پہنچانا اور اس کا جو بچہ ہے اس کو بچھوڑو یہ تمہارا پانی آدھا پیے گی تقریبا جو ہے وہ ایک دن آپ کھا ہے ایک دن اس اونٹنی کھا ہے اور اتنا دودھ دے گی کہ پورا گاؤں پیے گا اس طرح کر رہی تھے پھر اس میں کچھ شریر لوگ تھے انہیں کہ یہ اونٹنی معاملہ اس میں شریر لوگ تھے انہوں نے کیا کہ اس اونٹنی کو مار دیا تیسرے پارے میں اس کا بیان اس کی پہنچیں اس نے کٹی اور اس کا جو بچہ تھا وہ بھاگیا وہ اللہ تعالی کے حکم سے آیت تھا آیت من آیات اللہ اللہ تعالی کی نشانی تھا وہ بھاگیا پھر ان کے اوپر عذاب آیا ہے اور وہ جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ پیلے پڑ گئے تھے اور بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام میں ایسی آواز نکالی کہ وہ جو ہے گر گئے اپنے گھروں میں اور ختم ہو گئے تو حضرت سالم علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے آپ کو سمجھائے اسی طرح حضور انہو صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ابو جہل اور دوسرے ساتھی انہوں نے کہا یہ محمد دیکھ رہے صلی اللہ علیہ السلام چاند چوندی چاند ہے کس طرح چمک رہا ہے فرمایا اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ ایک جبل پہ جائے دوسرے جوسرے جبل فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں اور یہ دو ٹکڑے ہو جائے تو پھر آپ مجھ پر ایمان لائیں گے انہوں نے کہا بلکل ہم ایمان لائیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور انر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ علیہ ہو کہ آپ اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کریں سبحان اللہ اکتربت سوات ون شق القمر یہ شق القمر چہاں دو ٹکڑے ہو گیا یہ نشانی آپ صلی اللہ علیہ 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 لیکن اس کا ثبوت ناس حوالے اب بتا رہے ہیں جناب بتائیں کہ یہ میرے محبوب کی موجدات ہیں یا نہیں قرآن برا موجد ہے جناب تقریباً ایک ہزار آیات ہیں جس میں یہ قرآن کریم سائنسی آیات ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے اطلاوت عرض کی ہے یہ قرآن کریم کا موجد ہے سائنس دانوں نے کہا کہ اس کے خلا میں موجود ہیں ریڈیئیشن بولتے ہیں اگر دو سائنس ہوں سمجھتے ہوں کہ اس کو ریڈیئیشن بولتے ہیں دماغ کے اور وہ جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ موجد ہے کہ یہ مجد ہے اللہ یہ جو موجد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور یہ بلکل برحق ہے اس پہ ہم اس کا انکار نہیں کر پھر انہوں نے یہی الفاظ کہے جو کہ امریکہ کے سائنس کے میگزن میں آئے تھے سائنس نے اللہ تعالیٰ کو پہچھا لیا اب آئیں جناب ٹائم بہت تھوڑا ہے یہ ہوا تخلیق کائنات جو کہ سائنس دان بھی مان رہے ہیں کہ آپ یا قرآن کریم کی آیت ہے یہ بلکل برحق ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لئے بھی بتایا ہے جناب یہ نہیں ہے قرآن کریم عظیم کلام ہے عظیم کتاب ہے جناب جب سورج کو بے نور کیا جائے گا میرے اللہ کا عظمت تو دیکھیں خدا کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے دی قرآن کریم سائنس دانوں نے اپنی کتاب انسائیکلو پیڈیا میرے پاس پڑھی ہے انگریش میں جو دوست دیکھنا چاہے جو اگر دے دوں کہ بلے پڑھے اس میں یہی الفاظ لکھے جو قفرت کی مار جب ستار جھڑ جائیں گے بے نور جھڑ جائیں گے اس نے خود لکھائے کہ اس میں روشنی رہے گی کمال ہے اللہ تعالیٰ کا وہی الفاظ میں نے وہ عرض کیا یہ جو ہے اب وہ مان رہے ہیں سائن دان کہ تخلیق کائنات کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے سر اینڈ اف دی یونیورس اس کائنات کا اینڈ ہوگا اختتام ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان مسلوانوں کو یہ اتنا عظیم کتاب ہے اب کافی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے وہ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں مزید ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم مسلوانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اوپر ایک یہ مداری ڈالی ہے کہ ہم اس کتاب کو قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور جو دوست انگلیش پڑے ہوئے ہیں سائنس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو چاہیے وہ ان آیات کا مطالعہ کریں یہ ایک بہت بڑا دلیل ہے جنب میں نے جو آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے چار مرائل بیان کی جنب آپ کوئی دوست دکٹری والا ہے وہ آپ دیکھیں کہ پوری ایمبریولاجی جو ان کا علم جنیلیات اس میں چار مرائل ہیں انسان کی تخلیق کے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتا ہے ہم نے آپ کو مرائل میں پیدا کیا ہے جو میں نے پہلے آیت میں دی من نطفت فخلق نطفت الکت فر ہم نے بنایا پھر مذغہ بنایا بوٹی گوشت جو ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے عظام ہڈیاں ڈالی اب یہ جو الفاظ ہے یہ بہت بڑی بات فقسون العظام اللہما پھر ہم نے ہڈی کو بنا کر اس کے اوپر گوشت بنایا اب آپ کو کوئی دوست بیٹھا ہے سائن دان یا جس نے جو ہے پڑی ہے ایمبریولوجی علم جنینیا اس میں ہے کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اس کے بعد مائیوٹوم اس کو پھتا پھتا دیں گوشت اس کے اوپر آتا ہے اور اس کے اوپر لپٹ جاتا ہے اس کو ڈھامتا ہے کمال ہے یہ کوئی سائنس دان کے بقر یہ کوئی بات نہیں کر سکتا جناب یہ قرآن کریم کا ایک پوری ہسٹری پڑھیں جناب یعنی جزیرت العرب سے نکلے تھے نہیں نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدین آلیہ میں گئے ہیں نیچرت کی اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئی نہیں ہیں جزیرت اور عرب میں رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے بتایا کہ دنیا میں دو سمندر ہیں جو آپس میں بہتے ہیں ملتے نہیں اس کا ایک کا پانی مسٹر کوسوو جپان کا وہ سمندروں کا ماہر تھا وہ تحقیقات کر رہا تھا اپنی کشتی میں ان کے ساتھ لوگ بھی تھے تحقیقات کرنے والے تھوڑا انہوں نے کہا تھوڑا یارب پانی تو یہ اٹھاؤ اور اس کو چکو کہ یہ پانی اس کا کلر جو ہے براون ہے اس کا سبز رنگ ملتے کیوں نہیں اس کو سائنس ملتے کیوں نہیں یہ بھئی سائنس تو کہ پانی کو پانی سے مل جائے اس کو دیکھو کوئی دیوار تو نہیں کوئی پہاڑوں کی سلسلہ تو نہیں انہوں نے دیکھا انہوں کہ سر سنو ماؤنٹین پہاڑ تو نہیں یہ پہاڑ نہیں تو یہ ملتے کیوں نہیں کون سی طاقت ہے جو کو نہیں ملا رہی اللہ تعالی کو اپنے قرآن کی حق نہیں سبحان اللہ یہ قرآن قرآن کریم جو تیس پارے ہیں خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں اللہ تعالی نے قرآن کی دولت دی ہے نہیں این دولت من بس کے من بندت ہوئی وین عزت من بس کے خدا بندت ایک بندرگ نے کہا این دولت من بس اے میرے اللہ مجھے یہ دولت کافی نہیں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور قرآن کریم دیا ہے یہ کتنی دولت ہے وین عزت من بس خدا وند تو میرا خدا ہے میں تمہیں سدھا کرتا ہوں یہ کم دولت ہے اتنی عزت یہ کم ہے عزت جو آپ نے دی ہے یہ جناب کریم